پاکستان اور سری لنکا کا ہوگا فائنل ایشیا کب دو ہزار بائیس میں پاکستان زندہ وار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ونمی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر لیا کے جن میں میں حاضر ہے بیگ بیگ کانگریچولیشنز تو آل دا پاکستانی پیپلز پاکستانی ٹیم ہیز میڈ اٹھ جیہاں دوستو پاکستان نے ایشیا کب دو ہزار بائیس کے فائنل کے لئے کالیفائی کر لیا ہے اور آج افیشلی انڈیا اور افغانستان ایشیا کب دو ہزار بائیس سے آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستانی ٹیم چھا چکی ہے آج کے اس میچ میں کیا ہی شاندار پرفارمنس دے کر پاکستان نے ایشیا کب کے فائنل کے لئے کالیفائی کر لیا ہے اور آپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بابر آزم دا کیپٹن چھا گئے ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان اس کے ساتھ ساتھ محمد رضوان کے حوالے سے ایک بڑی خبر کہ آج ہی محمد رضوان کو آئی سی سی نے ایک بڑی خوشکبری سنائی اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون بلے باز بن گئے ہیں محمد رضوان اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بڑی بڑی خبریں اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ ہم پاکستانی ٹیم اس ایشیا کپ میں کیا کر سکتی ہے اور سپیشلی سپیشلی جو پاکستان ورسس سی لنگ کا ابھی جو میچ ہے وہ فائنل سے پہلے تیاری ہوگی فائنل کی تو اس میچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا پاکستان اس میچ میں چینجز کرے گا کیا کچھ ہونے والا ہے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے دوستو یہ ایشیا کپ ہمارا ہے انشاءاللہ تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس یوٹیب چینل کو اگر نیو ویور ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں اور ویڈیو کو فیملی میمبرز کی طرح بھرمار کردیں شیئر کرنے میں دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایز ایک کرکٹ فین بہت کچھ ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کانگریچولیشنز ٹو اول اف یو ہر دیکھنے والے کو ہر سننے والے کو ہر پاکستانی کو میری طرف سے کرکٹ ویڈ می فیملی کی طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو کہ ناؤ وی آر میڈ ایڈ ہم ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں اور افیشلی افغانستان اور انڈیا ایشیا کپ سے باہر ہو گئے ہیں سر لنکار پاکستان نے آج کالیفائی کر لیا ہے بابر آزم یو بیوٹی وٹ آ سنسیشنل کیپٹر یو ہے بین فور پاکستان کرکٹ لاسٹ ڈیا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چل رہا تھا دوہزار اکیس کا وہاں پر بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان نے لیگ کے سارے میچز جیتے فائیف آوٹ او فائیف انفورچنیٹلی وہ مشینوں کی بنیوی ٹیم آسٹریلیا ٹیم جس کو میں کہتا ہوں کہ یار وہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نہیں ہے وہ مشین کے بچے ہیں انہوں نے ہمیں سیمی فائنل میں ہرا دیا ادھر وائز ہماری ٹیم فلائنگ کر رہی تھی اس ورلڈ کپ میں لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہم نے اس چیز کو بڑے ہارٹ کے ساتھ لیا ہم نے کہا کہ اٹلیس ہماری ٹیم نے اچھی پرفومنس تو دی اور اس کا نتیجہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری ٹیم ناو گوئن ٹو پلے دا فائنل اف ایشیا کپ اوہ آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ دوستو میری ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت اپر جا چکا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب جب اس ایشیا کپ کا فائنل کھیلیں گے تو اس سے پہلے جو سنڈنکا اور پاکستان کا میچ ہے وہ ڈیڈ ریوبر ہے اور انڈیا افغانستان کا میچ ڈیڈ ریوبر ہے بھئی آپ اس میں بس اپنی ٹیم میں چوپ ان چینجز کریں ویڈیو میں آگے چل کر آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انڈین میڈیا آپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں بھارتی میڈیا پاکستانی ٹیم کا گرویدہ بن گیا ہے وکران گپتہ نے تو کہہ دیا کہ ایشیا کا پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں جی سکتا آپ بڑی سٹیٹمنٹ وکران گپتہ نے دے رہی ہے اس سوال سے بھی ذرا بات کریں گے مگر ابھی ہم پاکستانی ٹیم کے والے سے بات کریں بابر آزم کی کپتانی ہے یہ ٹیم چھا گئی ہے بابر آزم ایزا کیپتن اس ٹیم کے لیے کمال کر رہے ہیں اور دوستو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے تو اس کے جو بلیم ہوتا ہے وہ بھی آکے کپتان پر جاتا ہے تو جب ٹیم جیتی ہے تو کریڈٹ بھی کپتان کو دیرا بنتا ہے یار اور کیا بات ہے پاکستانی ٹیم کی بابر آزم کی محمد رضوان کی دیا پلینگ ایزا یونٹ اور ایک یونٹ بن کر جب کوئی ٹیم کھیلتی ہے تو پھر اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہو جاتا ہے افغانستان کی ٹیم بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی بھئی ہمیشہ کی طرح اس پیش سے پہلے ہم تو پاکستان کو ہرا دیں گے ہم تو یہ کر دیں گے ہمارا تو روایتی عریف ہے پاکستان اوہ مائی گاڈ مطلب یہ کرکٹ کے بچے جو ہیں یہ پاکستان کو آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرکٹ ہم سے سیکھی ہے جنہوں نے ہمارے ریفریجی کیمپس میں کرکٹ سیکھی ہم سے کرکٹ کھینلی سیکھی اور آج ہم ہی کو باتیں کرتے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا جو بولنگ کوچ ہے وہ ہمارا ہی بندہ ہے عمر گل اس سے پہلے راشل لطیب بڑے عرصے تک اندھی کوچنگ کرتے ہیں تو مطلب ہمارے ہی لوگوں سے کرکٹ سیکھنے کے بعد آپ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ جب جب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں تب تب موک ہی کھاتے ہیں اور ایک بات پھر سے پاکستانی ٹیم میں آپ کو ایشیا کپ میں شکر دے دیا بھائی اوہ مائی گوڈ ریزو بوائے تم کمال ہو تم شاندار ہو آپ ایسی سی نے جب ٹی ٹوئنٹی کی رینکنگ اپ ڈیٹ کی ہے تو ایسی سی نے بتایا کہ بھائی اوہ مائی گوڈ آپ لوگ کے لئے بری خبر ایسی سی نے کہا پاکستانیوں آپ لوگ کے لئے بری خبر بابر آزم اب نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے بات نہیں رہا ہم لوگ تو پریشان ہو گئے لیکن ساتھ ہی آئی سی سی نے کہا آپ لوگ کے لئے ایک اچھی خبر بابر آزم اگر نمبر ون نہیں رہا تو محمد رزوان ناو دن نیو کینگ آف ٹی ٹوئنٹی ساتھ ہی پاکستانی فینس کے لئے ایک اگر بری خبر تو ایک اچھی خبر اور سورے کمار یادہ جن کی بات ہوئی تھی کہ بھئی وہ کیا بابر کی پوزیشن لے لیں گے کیا وہ نمبر ون بن جائیں گے الٹا بجائے اس کے کہ وہ تھری سے نمبر ون یا نمبر ٹو پر آتے ہیں وہ نمبر فور پر چلے گئے اور ایڈین مارکرم جو کہ ساؤت اپنی کا بلے بات ہے وہ نمبر ثری پر آ گئے ہیں اور کینگ بابر آزم بھی بھئی ون سے زیادہ دور نہیں گئے سیپسیم ریزوان نے اور بابر آزم نے جو اپنی کرسیاں تھی ان کو چینج کیا ریزو نے کہا کہ سکپر آپ آکر میری کرسیوں بیٹھ جائیں اور سکپر کی کرسی پر ریزوان بیٹھ گئی یعنی کہ بابر اب آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ٹو ہیں محمد ریزوان نمبر ون ہیں پاکستانی ٹیم کی بلے بلے ہے پاکستانی ٹیم شاندار کرگٹ کھیل رہی ہے بھارتی میڈیا کی بات کرتے ہیں بھئی بھارتی میڈیا تو اس وقت پاکستانی ٹیم کا گرویدہ ہو گیا لٹرلی پاکستانی ٹیم کے گنگا رہا ہے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم کو اب روکنا مشکل نہیں ناممکن ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایشیا کپ تھا وکران گپتاک جی میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو ایشیا کپ تھا یہ ورلڈ کپ جیتنے کا طریقہ تھا اور جو ٹیم اس ایشیا کپ میں شاندار پرفرم کر رہی ہے وہ ہی ورلڈ کپ میں چھائے گی اگر ہم ایشن ٹیم کی بات کرے تو پھر اس حصاب سے پاکستانی ٹیم انکشاءاللہ اگر ایشیا کپ کا تاج اپنے سر پر سجاتی ہے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی راہے بھی ہماری ٹیم کے لئے ہموار ہو جائیں گی بارل دوستو انڈین ٹیم کے حوالے سے وکران گپتا اور انڈین میڈیا بہت زیادہ اداس ہے چونکہ ابھی تک انڈیا کی ٹیم افیشلی اس ایشیا کپ سے باہر نہیں ہوئی تھی لیکن آج کی پاکستان کی افغانستان کی جیت کے خلاف جیت کے بعد اب بھارتی ٹیم افیشلی اس ایشیا کپ سے باہر ہو گئے تو اس وقت تو اتنا زیادہ لتارا جا رہا ہے بھارتی ٹیم کو اتنا زیادہ بھرا بلا کہا جا رہا ہے روحی شرما کی کپتاری کو ویرات کو لیگی بلے بازی کو سورے کمار یادف کی بھئی وہ شارٹس کو کہ بھئی تم کس کام کے ہو ہارڈک پانڈیا کے فینشنگ رول کے بارے میں بات ہو رہی ہے دنیش کارتک کو نا کھلانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی جیت ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کو بھاری پڑ گئی ہے پاکستان کے جیتنے کے بعد جو بھارتی کرکٹ فینز اور بھارتی میڈیا ہے وہ اپنی ٹیم کے پیچھے پڑ گیا اور بھئی پڑنا بنتا بھی ہے کہ یہ صرف صرف کیا آئی پیل کی پلیئرز رہ گئے ہیں کیا یہ صرف صرف سارا سال آئی پیل ہی کھیل سکتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بات کریں کہ بی سی سے انہیں دس ٹیمیں کی ہیں کچھ لوگ مشورہ دینے ہیں کہ آپ بیس ٹیمیں کر دیں اور سارا سال آئی پیل ہی کھیلیں کیونکہ آپ کی ٹیم آئی پیل کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی ریزلٹس یہی شو کر رہے ہیں لیکن وہی ہماری ٹیم تو بہت کچھ کر سکتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستانی ٹیم چھا گئی ہے پاکستانی ٹیم جیسا اس وقت انٹرنیشل کے گڑھ میں کوئی زیادہ ٹیمیں نظر نہیں آ رہی ہے جب ایک ٹیم ایک جوتھ ہو کر کھیلتی ہے جب ایک ٹیم ایک یونٹ ہو کر کھیلتی ہے اور جب ایک ٹیم کا کپتان دنیا کا وائلڈ کلاس بلے باز ہوتا ہے تو پھر اس ٹیم کے ریزلٹس بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس وقت پاکستانی ٹیم کے ریزلٹس ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور لٹرلی یقین نہیں آ رہا دوستو کہ ایسے لگ رہا ہے جو آج سے پانچ سال پہلے ہم انڈین ٹیم کے لئے باتیں کرتے تھے وہ اب ہم پاکستانی ٹیم کے لئے باتیں کرنا ہے بلکہ پانچ سال بھی کیا آج سے دو سال پہلے یا ایک سال پہلے تک بھی جو انڈین ٹیم کے لئے باتیں ہوتی تھی کہ انڈیا کمال ہے اور پاکستان کو انڈیا سیکھنا چاہیے اس وقت پاکستان سے بھارت کو سیکھنا چاہیے پاکستان کمال ہے اور پاکستانی ٹیم چھا چکی ہے اور آج کا میچ جیتنے کے بعد اب ایشیا کپ کا بڑا فائنل ہوگا گرینڈ فینائلے ہوگا ویسے دو دوستوں کے بیچ پر مقابلہ ہوگا بھار والے کو کسی کو بولنے کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون نہیں یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے سن لنکا اور ہم آپس کے دوست ہیں ہم آپس میں معاملہ ہینڈل کر لیں گے کیونکہ اگر ہم ہارے تو سن لنکا کے لئے خوشی ہوگی اور اگر سن لنکا ہارا اور ہم جیتے ہیں تو پھر ہم اپنے لئے خوشی منا لیں گے اور سن لنکن سے کہیں گے کہ بیٹر لک نیکس ٹائم کیونکہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بہتر دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انڈین میڈیا کا میں نے آپ کو رییکشن بتایا انٹرنیشنل میڈیا کا میں جلدی سے بتایا تو ناصر حسین جنہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان ورسید افغانستان فائنل ہوگا ان کی ایک پریڈکشن تو غلط ثابت ہوگا افغانستان تو بچے کرکٹ کے وہ آ نہیں سکے آگے ابھی سیکھ رہے ہیں کرکٹ کوئی بات نہیں آہستہ آہی جائیں گے آٹ ڈس سال تک کیا پتا وہ بھی کسی ٹورنیمنٹ کا فائنل کھیل لیں لیکن افغانستان بے شخص نہیں آنے کہ سرلنگ کا اور پاکستان کا فائنل ہو رہا ہے تو ناصر حسین کی آدھی پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی ایک ٹیم تو انہوں نے جو بتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوگی پاکستان اس ایشیا کا فائنل کھیل رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ریپورٹنگ کر رہا ہے خاص ہو سے جو انگلیش میڈیا ریپورٹنگ کر رہا ہے وہ بڑی مددار ہے کیونکہ انگلیش میڈیا کی سپیشل نظر ہے پاکستان کی پرفارمنسز پہ ناصر حسین کی سپیشل نظریں ہیں کیونکہ